بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ توہینِ رسالت کا یہ جو موجودہ معاملہ ہے اس میں حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے اور فرد کو کیا کرنا چاہیے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور فرد کی کیا ذمہ داری ہے تو جہاں دونوں کی داریکار اور طاقت اور قوت کا دائرہ الگ ہے وہیں اختیار اور اقتدار کا دائرہ بھی الگ ہے جہاں تک تعلق ہے حکومتوں کا تو مختصر انعرض یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو رو سکتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امتِ مسلمہ اپنے اس دور سے گزر رہی ہے اور جو مدت سے چلا آ رہا ہے یہ آج کا نہیں ہے جو ڈاؤن فال اور زوال شروع ہوا ہے بڑی مدت سے چلا آ رہا ہے ہم اسی دور میں ابھی تک زندہ ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بظاہر کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ اس زوال کو ختم کیسے کیا جائے لیکن جب آپ قوموں کی تاریخ دیکھتے ہیں جب آپ تاریخِ اقوامِ عالم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ قوموں کا عروج قوموں کی ترقی وہ طاقت کے سبب ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ راج کرے گا اور جتنی مضبوط اس کے پاس بندوق ہے جتنی عالی ٹیکنالوجی ہے جتنی اس کے پاس مضبوط تلوار ہے یہ شروع سے یہ طریق رہا ہے علم کی بڑی اہمیت ہے دوسرے میں امور کی بھی بڑی اہمیت ہے لیکن دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آپ کو طاقت کی ہی ضرورت پڑتی ہے اور جس کی حکومت ہوتی ہے اصول اس کے ہوتے ہیں ذابطے اس کے ہوتے ہیں قانون اس کے ہوتے ہیں ایون کے اخلاقیات بھی اس کے ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کا جو میار تیہ کر دیتا ہے وہ ہی مانا جاتا ہے سکہ رائج الوقت وہ ہی ہوتا ہے اب یورپ اور امریکہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ پہنے اس وقت دنیا کی حاکم ہیں کوئی اس بات سے انکار کریں جمہوریت کا دور ہے جمہوری طور پہ آپ بات تو کر سکتے ہیں حاکمیت کا وہ میار وہ مزاج تو نہیں ہے جو آسے پانس سال پہلے چیس سال پہلے تھا کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں بات آپ کر سکتے ہیں بات کرنے کی آزادی ہے لیکن ایک حادث سے زیادہ فیصلے کرنے کی آزادی نہیں ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر یہ توہین رسالت کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا ہے وہ ہمیں یوں جان نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹیز کرنے کے لیے ہمیں تنگ کرنے کے لیے کبھی دانستہ طور پہ کبھی نادانستہ طور پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں موجودہ معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے ٹرمارک میں خاکے اڑائے گئے ڈوروے میں بھی یہ معاملت پیش آئی اس سے پہلے اور بھی معاملت فردن فردن پیش آتے رہے وہاں کی حکومتیں ان معاملت کا دفاع کرتی رہیں دفاع بائیں معنی کرتی رہیں اس معنی میں کرتی رہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں آزادی اظہار ہے اگرچہ یہ ایک منافقت بڑا جملہ ہے لیکن ہمارے موضوع سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں آزادی اظہار ہے اس لئے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے دوسرے لفظوں میں کہ آپ بھی کر لیں اب ہم تو نہیں کر سکتے نا جی یہ ہماری کمزوری ہے اور جو اس کمزوری پہ میں فخر ہے خیر لیکن یہ ہے کہ اس ازادی اظہار کے ایک منافقانہ نارے کو لے کے وہ ان کی حکومتیں جو تھیں اپنے مجرموں کو تحفظ دیتی تھیں لیکن اس دفعہ یہ معاملہ تھوڑا سا فرق ہو گیا اس دفعہ معاملہ یہ ہوا کہ فرانس کی حکومت نے خود وہ مجرمانہ عمل شروع کر دیا اس کی لمبی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ تذیعہ کر رہے ہیں کہ فرانس میں ایک تو مسلمانوں کی عبادی پورے یورپ میں زیادہ 6% فرانس کے لوگ مسلمان ہیں اور وہ لوگ اس پاس سے پریشان ہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ خاتون تھی جن کو ان کو بعض مجہدین کے گروہوں نے ہوا کیا اور اس کے بعد ان کی قید میں وہ مسلمان ہو گئی اور وہ جو صدر ان کا صدر تھے وہ استقبال کے لئے آئے ہیں تو وہاں پہ اس خاتون نے کہا کہ میری نماز کا وقت تو ہو رہا ہے تو انکشاف ہوا کہ جس خاتون کو لینے کے لئے صدر تک آئے ہیں وہ خاتون مسلمان ہو چکے ہوئی ہیں اب معاملہ اس وجہ سے ایک رد عمل تھا کہ پھر اس کے بعد وہ ٹیچر کے قطر کا واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد فرانس کی حکومت نے اپنے سارے جو ذابطے اصول اخلاق ہر چیز کو تیاق کے ایک طرف کر کے تو گھٹیا پن کی انتحا پر پہنچ گئی کہ خود اماردنوں کے اوپر خاکے لہرائے گئے اور ازادی اظہار کو لے کے ایک مذہبی عقایت کے اوپر حملہ کیا گیا اب مسلمان کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی عفت ان کی حرمت ہر شئے سے بڑھ کے ہے ہمارے اقیدے کا معاملہ ہے کہ ہم اس وقت تک صحیح مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی ذات سے اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے مال سے عزیز نہ ہو جائے یہ ہمارے اقیدے کا حصہ ہے اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے لیکن خرابی یہ ہوئی ہے کہ بہت روحانیت سے دور جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ہماری چڑھ بنا لیا اب میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ دنیا پہ حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جتنا مرضی آگئے ہو جا آپ کے سامنے جاپان کی مستحل موجود ہے میں علم کا انکار نہیں کر رہا ہے علم جماعت جاپان نے کوریا نے ہانگ کاغ نے ان لوگوں نے علم حاصل کیا انہوں نے اپنے علم کو ترقی دی اور بہت ساری اجادات ایسی ہیں جو جاپانیوں کے نام پہ ہیں لیکن وہ دنیا کے حکم نہیں ہیں دنیا کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے حالانکہ مضبوط معیشت ہے لیکن میں یاد ذاتی طور پر میں غلط ہو سکتا اس میں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں مضبوط معیشت بھی محتاج ہے طاقت کی بہرحال ہماری جو مسلمان حکومتیں ہیں مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس وقت محکوم ہیں وہ طاقت میں نہیں ہیں اب اس مسئلے کا حال یہ ہے لانگ ٹرم پلانی کی جائے کہ آپ اپنے آپ کو طاقت میں لے کیا ہیں اور یہ ایسا خواب نہیں ہے کہ جو بندہ کہے جی یہ کس طرح ممکن ہے ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے یہ طاقت آپ سے چھلی ہوئی ہے یہ جو بامن طرح پر ملک ہے اسلامی ملک یہ عبادی کی وجہ سے آج مسلمان ہیں یہ آپ کی حکومت یہاں پر صرف نہیں تھی پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی اب دنیا پر حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عوام وہ تو صرف سپورٹ کر سکتی ہے حکمرانوں کا یہ حکمرانوں کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے سائنسی ادارے اتنی طاقت کریں اپنے اسلحہ ساز فیکٹریوں اتنی پاورفل کریں تحقیقات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحرین کو روکنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم یہ ہے حکومتی لیول پر وہ اپنی طاقت کو دوبارہ واپس حاصل کرنا ہے طاقتور ہونا نہیں میں کہہ رہا اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے جو ہمارے پاس تھی جب آپ طاقتور ہوگے آپ حاکم ہوگے دنیا کے فیصلے آپ کے ہوگے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوگا یہ جو اصول ہیں ذابتیں بنائے ہوئے ہیں یہ اخلاقیات ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے ہزار ازادی تو ان کا یہ چوک میں پڑا ہوئے جب طیب رجب اردگان نے کہا کہ صدر کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے تو انہوں نے اپنا سفیر واپس بلالیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پر وقت لگایا جائے آپ سب جانتے ہیں یہ منافقت ہے کھلی منافقت ہے ان کو شرم آئی یا نہ آئی یہ کھلی منافقت ہے اب معاملہ اگلا آ جاتا ہے کہ فرد کیا کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ فرد کے پاس کرنے کے لیے اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ ان کی پروریٹس کا بائیکارٹ کر دے تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ دور ہے جنگ کا اس کے دو تین جہتے ہیں اسلحہ کی جنگ ہے ٹیکنالوجی کی جنگ ہے آئی ٹی کی جنگ ہے اور اس کے بعد یہ معیشت کی جنگ بھی ہے تو یہ چونکہ یہ لوگ ملحد لوگ ہیں دین مذہب سے دور ہیں تو ان کے لیے ان کا سارا جو مذہب ہے دین ہے وہ پیسہ ہے ان کو جب پیسے کی چوڑ لگے گی ان کا رویہ بدل جاتا ہے اب ہم بطور فرد یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے وہ بنے ہوئے بسکٹ کھانا چھوڑ دیں ان کے جو ان کے دپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان میں جانا چھوڑ دیں ان کا جو پیٹرول پمپ ہے اس سے پیٹرول بنوانا چھوڑ دیں تو کیا ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی بھلے تباہ ہو جائے نہ ہو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اپنے حصے کا کام ہے وہ ایک بزرگ جو تھے درخت لگا رہے تھے بہت بڑے کمر جھکی ہوئی درخت لگا رہے ہیں ایک نوجوان نے پوچھا بابا جی یہ جب تک درخت جوان ہوگا آپ نہیں موجود ہوں گے جو نظر آتا ہے ان کا بیٹا جس کا میں پھل کھاتا رہا ہوں وہ بھی تو کسی نے لگایا تھا نا معاملہ یہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ کاروبرک کرنا جائز نہیں ہے بالکل جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے جو باغات ہوتے تھے اس میں صحابہ اکرام جا کے مزدوری کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبری لیندن ایون کے کرزہ تک لینا ثابت ہے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں وہ گردے میں آپ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا کرزہ تاخیر کے بہانے وہ گردے میں کپڑا ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کرزہ لیا جا سکتا ہے کرزہ دیا جا سکتا ہے ان سے کاروبری لیندن کیا جا سکتا ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن اس وقت ہم آلتے جنگ میں ہیں آپ کے اوپر انڈیا عملہ کر دیتا ہے پاکستان کے اوپر تو آپ کیا انڈیا انشال خریدنے جائیں گے یا انڈیا سے گرم سالے امپورٹ کریں گے ہرگز نہیں کریں گے انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ جو آپ کے پاس آل ایڈی جنگ سے پہلے جو امپورٹر یہاں پہ بیٹھا والا ہور میں جو ہندوستان سے اتنا سامان منگوار آ رہا ہے تو وہ کیا اس کا کاروبر خراب نہیں ہوگا ڈیفینٹ خراب ہوگا لیکن یہ ایک چھوٹی قربانی ہے معاملہ ہے مستقبل کا ان کو پر دباؤ ڈالنے کا پھر یہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ جس بندے کے آپ کاروبری مصنوعات کا بائیکٹ کر رہے ہیں کیا ضروری ہے وہ اپنے حکومت کے ساتھ متفق اس معاملے ہیں این ممکین ہے کوئی بلکم متفق نہیں ہو وہ خود اپسند کرتا ہو لیکن بھائی یہ جنگ ہے جنگ جنگ جب آتی ہے اس کے حصول اور ذوابت بدل جاتے ہیں یہ انہوں نے حکومتی سطح کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بدزوانی کی ہے اس کا ازادی زہر رائے کا نام دی گیا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر کیا ہے یہ سیتھی سیتھی جنگ ہے وہ مسجدے بند کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کا ناتکہ بند کر رہے ہیں وہ اسلامی فوبیہ کا محول پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ابھی کل کی بات ہے کل دو اردن کی خواتین آپس میں بات کر رہی تھی بس ڈاپ کے اوپر کھڑے ہو کے تو ایک بندے نے ان کے اوپر حملہ کر دیا صرف اس وجہ سے ایک وہ عربی بول رہی تھی اور حملہ کرنے والا کہہ رہا تھا کہ تم اسلامی زبان میں بات کر رہی ہو اور وہ خاتون نے اردن کے بادشاہ کو فون کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیچھ آیا ہوئے تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بالکل ایک جنگ کی کیفیت بن چکی ہوئی ہے اور یہ جنگ آغاز انہوں نے کیا ہم سوار ڈیر دو عرب مسلمان جو ہیں ہمارے پاس اپنی عبادی کی طاقت ہے تو ہم یہ ان کے ساتھ بائیکٹ کریں یہ کی مسنوعات کا بائیکٹ کریں میں نہیں کہتا ہی ہمیشہ بائیکٹ رہے ٹھیک ہے اگر وہ آقل کو اس پاتھ کے اوپر شرمیدی کی قائزار کرتے ہیں یا ان کے عوام جو ہیں جو اپنے اس طرح بد کردار اور بد تمیز بد زبان حکمرانوں کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں تو جب وہ ان کو وہ اس پاتھ کا حساس کرتے ہیں تو ہمارے مذہب میں تو کوئی حرام نہیں ان کے ساتھ کاروبر کرنا ان کے ساتھ کاروبر کرنا حرام ہے نہ لیندے نہ حرام ہے ہمارا تو ان کے ساتھ اہلِ کتاب ہونے کے وجہ کے ہم تو کھانے پینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے ہمارے مذہب میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہم بالکل انتہا پسند نہیں ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا بائیکٹ کیا جائے اس میں بعض اشکالات لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کا کیا غصور ہے عوام کیا کیا غصور ہے جو سٹاک آپ کے پاس موجود ہے بلکل بیچیں اس میں کوئی حرجوالی بات نہیں بعض دوسیے بھی سوال کر رہے ہیں جو سٹاک جو اتنا پڑا ہے جو سٹاک موجود ہے وہ آپ کا ہے وہ آپ اس کی قیمت ادا کر چکے ہوئے ہیں وہ بیچیں مزید آرڈوز بند کریں اور دوسرا یہ کہنا کہ جی ایک بندے کا کاروبر ان کے ساتھ اتنا چل گیا اگر اللہ پہ توقع کر کے چھوڑا جائے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ترہا نہیں چھوڑتا بڑی لمبی مسائلیں موجود ہیں جو وقت کے سبب دی نہیں جا سکتے تو کاروبری جو بائیکارٹ ہے یہ جنگ کا حرب ہے اس کو مت بالکل اس طرح لیجئے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا کیا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا پھر اللہ نے چاہا تو اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ فرانس کی بسنوات کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں اگر آپ اعلان کرتے ہیں آپ سٹیٹس لگاتے ہیں اپنی وال پہ لکھتے ہیں آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ مسلسل ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں فرانس سفر نہیں کروں گا آپ یہ دیکھئے اگر چھپن ملکوں سے فرانس کے فریٹیں اڑنے بند ہو جائیں آپ دیکھئے یہ لوگ کس طرح گھٹروں کے بل گرتے ہیں یہ خود قانون سازی کریں گے جہاں تک ہمارے حکمران ہیں ان کی بھی زیادتی ہے کہ یہ لوگ قانون سازی کو پر زور نہیں دیتے تو بیلال ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو سنجیدہ طور پر دیکھیں اور ان کے مسنوات کا بائیکارٹ کریں انشاءاللہ تعالی اسی ایک کام سے اللہ نے چاہتا ہے یہ موکے بل گریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعا ونان الحمدللہ رب العالمین